بھی تھوڑا سا ٹیڑا ہے ہمارا جیسے کہتے ہیں کہ ایک بار پھر باجوا صاحب کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے کمر جاوید باجوا کی طرف سے جو کہ آرمی چیف ہیں کہ امریکہ کو جو ہے وہ یہاں پہ فوجی اڈے بنانے کی اجازت ملتا انہوں نے دے دی ایک طرح سے بلوچستان میں اب یہ اور بات ہے کہ دو دن یہ نیوز چلتی رہی اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ انہوں نے نہ پارلیمنٹ سے پوچھا نہ پرائی منسٹر سے پوچھا نہ کسی سے اور اس طرح سے اناؤنسمنٹ کر د ہے تو اب امران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی کہ نہیں نہیں میں نے تو اجازت نہیں دیئے اور اسی طرح سے شام احمد قریشی صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی جو کہ کچھ دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی کیونکہ پاکستان پہلے بھی اسی طرح سے اپنی زمین جو ہے وہ لوگوں کو دیتا رہا ہے خاص طور پر امریکہ کو استعمال کرنے کے لیے آپ اس سب چیز کو کیسے دیکھتے ہیں اور یہ شروع کہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا ہے یہ سلسلہ کہ امریکہ نے یہاں پہ دیکھیں جی اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حیرت کی بات ہے بلکہ یہ ایکسپیکٹیڈ ہے پاکستان کی سپیسیفکلی جس طرح کی سیچویشن آج کل پاکستان میں ہے اور جو لیڈرشپ کا اس وقت سلسلہ چل رہا ہے انڈیفائن قسم کا سلسلہ کہ دیسیجن میکر کاؤن ہے اور کیا دیسیجن کس نے کرنا ہے کی نالات میں کرنا ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں کتن کوئی حیرت کی بات نہیں ہے میرے نزدیک تو یہ ایکسپیکٹ تھا جب پہلی دفعہ امریکیوں نے یہ بیان دیا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ افغانستان سے نکلنے کے بعد پاکستان میں آڈے چاہیے خیتے میں جس کے لیے پاکستان سب سے پراپر جگہ ہے اور اس کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ ظاہر ہے کہ امریکی جب وہاں سے نکل رہے ہیں تو یہ سارا کچھ انہیں کے بعد جب وہ یہ کومیٹمنٹ بھی دے رہے ہیں کہ ہم افغانستان پر نظر رکھیں گے اور ہم کمل طور پر نہیں جا رہے ہیں اس کو اگنور کر کے تو دیفینٹلی ان کو ایک سپیس چاہیے جو اگر آپ یرگرد کے ملکوں پر نظر ڈالیں تو ان کو کہیں اور مل نہیں سکتی نہ اس طرح پراپرلی لوکیٹڈ جو جیو پولٹیکلی لوکیٹڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جگہ ان کو مل سکتی ہے ظاہر ہے ایران دوسری طرف آپ کو پتا ہے یا جو سینٹرل ایشن سٹیٹس ہیں ان کا آپ کو پتا ہے کہ وہاں تو پاسیبل نہیں ہے تو لے دیکھیں اور ظاہر ہے کہ انڈیا کے درمیان تھوڑا سا وقفہ بھی ہے اور دوسرا ان� تو یہ اس طرح کی کتوا کو رکنوی مشکل ہے تو اس لیے انہوں نے اس کو اینانس کیا تھا اور اس طرح کے جو اینانسمنٹس ہوتی ہیں وہ اس طرح کی بڑی جو سپر پاورز ہیں وہ ایسے اپنی خاشات کا اہزار نہیں کرتی کہ ہمیں یہ چاہیے جو ان کو نہیں ملے گا دیفینٹلی ان کی کمیونیکیشن ہوئی ذمہ دال لوگوں سے اور پھر انہوں نے یہ بیان دیا تھا رہا سوال یہ کہ کیا پاکستان کے لیے کوئی بہت بڑی بات ہے اس کو جو پاکستان میں بہت زیادہ کوئی نیشنلی کی کنشیس لوگ ہیں جن کا کوئی مبیوطنی کا کوئی تصور ہے یا انٹرنیشنل پالیٹکس میں کوئی انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں ان لوگوں کو اس پر تھوڑا سا اعتراض ہو سکتا ہے لیکن جو رجیم ہے اس وقت رن کر رہا ہے ملک کو اور جو لیڈرشپ ایکچولی اس کی ڈیسیجن میکنگ ہے اس کے لیے تو یہ ایک بڑی سمجھ لیں کہ ایک طرح کی گوڈ نیوز ہے وینڈ فال ہے ان کے لیے کہ جو سیچوئیشن افغانستان میں پیدا ہو رہی ہے اس میں اگر امریکہ اس طرح کی کوئی بھی جائنٹ وینچر ان کے ساتھ کرتا ہے تو ان کو اس گیم میں ان ہونے کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ بانہ مر رہا ہے جو پاکستان کی بہت ہسٹاریکلی خاش رہی ہے اگر آپ بنیادی طور پر اس مسئلے کو تھوڑا سا جو ہے نا انویسٹیگیٹ کریں ماضی میں جا کے تو پاکستان کے جتنے مسائل ہیں یہ جو گربت ہے بے روزگاری ہے اور بعض اوقات زلط ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو زلط اٹھانی پڑتی ہے ان کو عظیمت اٹھانی پڑتی ہے ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے پیچھے بہت حد تک پاکستان کی یہ پرو اماریکن جو سٹینس شروع میں آیا تھا اس کی وجہ سے ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے ملکوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ جن کے تعلقات ہیں تو ان کو کوئی زلط اٹھانی پڑتی ہے لیکن پاکستان نے جس طریقے سے یہ انیشیئٹ کیا ابتدا میں وہ اتنا غلط تھا کہ انہوں نے کسی طرح کی کوئی پارٹنرشپ یا برابری کے تعلقات کے بجائے ایک کلائنٹ سٹیٹ کے طور پر انٹری دی جو اماریکن جو الائنسز تھے یا جو ان کی پارٹنرشپ تھی انٹرنیشنل سٹیٹیجی کو یا اکنامی کو یا پولٹیکل ہو اس میں انہوں نے کہا ہمیں انٹری کرتے ہیں اپنی شرائط پر کرتے ہیں جو بھی ہے اب اس کا ہم جب وہ پیچھے اسٹری میں جا کے دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پر ظاہر ہے کہ اس خطے میں یہ ایک امپارٹنڈ ڈی تھی جب پارٹیشن ہوئی اور چونکہ پارٹیشن سے پہلے بھی اور پارٹیشن کے فوراں بعد بھی پوری دنیا کو پتا تھا کہ انڈیا کی انٹرنیشنل پالیسیز کیا ہوں گی اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا کی جو لیڈرشپ اس وقت تاپ لیڈرشپ تھی نیرو پریکٹیکلی ظاہر ہے ماتمہ گاندھی بھی تھے لیکن پندت جوارلال نیرو جو ہے وہ چونکہ پرائم نیسٹر بننا تھا انہوں نے بن گئے تھے تو ان کو چونکہ زیادہ فوکس کیا جاتا تھا تو ان کا وہ ا کہ ناؤن آدمی تھے پوری انٹرنیشنل پالیٹکس میں ان کی پالیسی پہلے ہی واضح تھی کہ اندوستان کیا راستہ اختیار کرے گا اور اس میں بڑی کلیر قسم کی پالیسی تھی کہ جو کانگرس کی پارٹی کانگرس تھی ایک سوشلسٹ پارٹی تھی پرو سوشلسٹ پارٹی تھی اور لیفٹ لیننگ پارٹی تھی جس نے دیفینیٹلی سب کچھ کرنا تھا لیکن امریکی کیمپ میں اس وقت کے علات میں جانے کے لیے قطن اس نے تیار ہونا نہیں تھا اور جو دوسرا کیمپ اس وقت ب تو اس لیے امریکیوں نے ویسٹ نے یورپین نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ انڈیا کی جو پالیسیز ہوں گی وہ زیادہ تر پرو سوویٹ یا پرو سوشلسٹ ہوں گی اور ایرٹی اگر میکسیمام اگر کہیں بھی ہو تو جو نان ایلائن موومنٹ گاندی جی کے ساتھ بھی ان کا بھی تاون تھا لیکن پندس جوارلال نیرو نے جو شروع کی تھی بہت سارے بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ انٹرنیشنلی مل کے اس کی کم از کم جو ہے وہ فالو کریں گے اور کسی صورت میں بھی ویسٹرن جو کیمپ تھا اس وقت ایک طرح کا اب اس کو ملیٹری کیمپ کہہ سکتے ہیں اس میں وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے اس لیے انہوں نے پاکستان کو اپروچ کیا پاکستان بننے کے فوراں بعد سوویٹ یون نے لیاکتہ علیہان کو دعوت دی کہ آپ سوویٹ یون کا دورہ کریں اور ریفینٹلی اس وقت سوویٹ یون کے دورے جو لوگ کرتے تھے جو ملک یا کسی طریقے سے سوویٹ یون کے قریب ہوتے تھے ان کی ڈیولپمنٹ ایک گارنٹیڈ قسم کا کام بن جاتا تھ چونکہ سوویٹ یون ٹیکنالوجی دیتا تھا تیسری دنیا کے ملکوں میں یہ جو انڈیا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے جو انڈیا نے سنت کاری کیا انڈیا کے اندر اور جو ان کی اپنی ایک سنت ڈیولپ ہوئی ہے کہ انہوں نے ہر چیز بنانی شروع کر دی اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے سوویٹ یون کے ساتھ تعلق قائم کیا اور سوویٹ یون نے بدلے میں ان کو بہت زیادہ ٹیکنالوجی منتقل کی جس کی ویسے انڈیا جو انڈسٹری ہے وہ اپنے پاؤں وہاں پہ کھڑی ہوئی یہی بات آپ دیکھیں پورے ہیسٹرن یورپین کنٹریز ہیں دور دراز تک یا ایفریقہ کی کچھ ملک ہو گئے یا لاتن اماریکہ کی کچھ ملک ہو گئے جن جن لوگ کا تعلق سوویٹ یون کے ساتھ تھا وہ ٹیکنالوجی کی بیس پہ تھا تو اس لیے لیاقت علیہان کو پاکستان میں یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ سوویٹ یون میں جائیں اور جا کے آپ ٹیکنالوجی وغیرہ کے حوالے سے ان کے ساتھ ایک انیشیئٹ کریں جو انہوں نے انکار کر دیا اور وہ چلے گئے واشنگٹن پہلی ویزٹ ان کی واشنگٹن کی تھی جہاں سے ان کی جو ہے وہ سٹارٹ ہوا سارا پروسس تو اس کو آگے اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے جائیں تو یہ دو چار یورپین ملکوں سے باہر پاکستان وائد ملک تھا جو اس سے اماریکہ کی پالیسیز کو انٹرنیشنل پالیٹکس میں حرف با حرف جو ہے وہ فالو کرتے تھے بلکہ کئی معاملات میں اس سے بھی آگے آپ نے سنا ہوگا اماریکہ میں ایک بگ دیئے میکارتی عزم جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک عزم شروع ہوا تھا باقاعدہ جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ سوویٹ یونین جو ہے اس نے اماریکہ کے اندر بہت بڑے جو ہے اپنے ویل ویشر پیدا کر لیے ہیں ایجنٹ خرید لیے ہیں وہاں کا جو آلی ووڈ ہے اس کے سارے ایکٹر وہاں کے جتنے رائٹرز ہیں ہنکار ہیں سنگر ہیں سارے سوویٹ یونین کی ایجنٹ ایک میکارتی عزم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ سوچ ڈیولپ کر دی گئی تھی تو اس میں انہوں نے کیا کہ آپ ویچ ہنٹنگ شروع کی اور انہوں نے تمام لوگوں کو پیچھا کرنا شروع کر دیا سرکاری ملازمین سے لے کے فنکاروں تیک اداکاروں تیک سب کو دیکھنا شروع کر دیا کاؤں کس سے ملتا ہے کہاں جاتا ہے جس طرح آپ دشمنوں کی جاسوسی کرتے ہیں تو ایک محول کریئٹ کیا چونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سوویٹ یونین کو بہت بڑی سازش کر کے تو اماریکہ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اب یہ جو میکارتی عزم کی پالیسی تھی ویچ ہنٹ یہ انہوں نے اپنی کلائنٹ سٹیٹس میں بھی جاری کی جس کے بہت ساری جو یورپین کانٹریز ہیں انہوں نے اس کو فالو کیا لیکن پاکستان نے ہی ساتھ تک فالو کیا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ پاکستان نے وہاں پہ جو کوئی بھی سوچنے سمجھنے لکھنے پننے والی کوئی قوت تھی گروپ تھا فرد تھا اس کو پوکڑ پوکڑ کے جیل میں ڈالنے شروع کر دیا اور پارٹیوں کو گروپوں کو فورمز کو جو ہے انہوں نے بین کرنا شروع کیا جس میں ایک انجمن ت ترکیب سندھ مصنفین آپ کو پتا ہے پارٹیشن سے بہت پہلے تھارٹیز کے دور سے لے کے تو بڑے بڑے جتنے بھی ہمارے برے صغیر کے شاعر ہیں عدیب ہیں دانشور ہیں لکھاری ہیں ان لوگوں کی پہ مشتمل تھی جس میں ہر قابل زکر آدمی جس کا تقریباً ممبر رہا ہے کسی کا بھی آپ نام لے لیں اس دمانے سے تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ بہت خطرناک قسم کی تنظیم ہے علاقے انجمن ترکیب سندھ مصنفین کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے پرنے والے جو لوگ جو اس میں صافی تھے یا رائٹرز تھے اس کو انہوں نے غیر کانونی قرار دے دیا اس کے بعد انہوں نے پارٹیوں پہ آتھ رکھا کیمنس پارٹی کو غدار قرار دے کے اس کو وہ کیا یہ راولپنڈی سازش کیس جو ہے ابھی آپ نے بہت سارے بڑے بڑے ریسرچر کا انٹرویو دیکھا ہوگا ریسنٹلی کہ یہ اسی کا ایک حصہ تھا جس میں یہ فیض امن فیض اور اس طرح کے دوسرے جنرل اکبر اور اسے لوگوں کو انہوں نے ارسٹ کیا تو یہ ایب ہے یہ پچھلے دنوں بلکہ آئیشہ صدیقہ یا کچھ اس طرح کے کچھ لوگوں نے اس پہ بیان دیا تھا کہ یہ جو ہے وہی امریکی اس کا ایک حصہ تھا اب انہوں نے پاکستان میں ایک ایسا مول کریئٹ کیا حالانکہ وہاں کچھ نہیں رہا تھا انقلاب کوئی برپا نہیں کر رہا تھا ظاہرہ یہ لیفٹ تھنکنگ لیفٹ لیننگ لوگ تھے جو کام کر رہے تھے لیکن انہوں نے امریکیوں کو یہ دیکھایا کہ یہاں تو بہت بڑا طوفان آنے والا ہے اگر ہم نہ ہوں یعنی جس کے جواب میں مطلب یہ ہے کہ یہ جو رجیم ہے اس کو امریکی سپورٹ کریں چنانچہ امریکیوں نے اس کے مقابلے میں پھر ان لوگوں کی جو زیادہ تر ڈکٹیٹرز تھے ایون ایوب ہون کے مارشلہ سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں ہیں کہ جو ایون ڈکٹیٹرز نہیں بھی تھے بہروردی کے تھے لیکن ان کے کام ڈکٹیٹرز سے بھی اگلے تھے یعنی یہ ارسٹ کرنا بین کرنا پریس پہ پابندی لگانا صافیوں کو پابندی سلاسل کرنا لوگوں کو قلعے میں لے جا کے تشادت کرنا جس میں یہ حسن ناص اور اس طرح کے لوگ مارے گئے تھے تشادت کے ذریعے یہ اس وقت کی اسٹری ہے جو بات میں جا کے ایون کے مارشلہ میں اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئی اور اس کے پیچھے صرف واحد مقصد جو ہے وہ امریکہ کو خوش کرنا اور اس کو یہ باور کرانا تھا کہ ہم نے یہاں پہ سوویٹ ایوڈن کا راستہ روکا ہوا ہے ورنہ سوویٹ ایوڈن گرم پانیوں تک پہنچنے میں اس کے راستے میں اگر کوئی کھڑا ہے تو ہم ہیں تو اس بہانے پھر انہوں نے امریکہ سے ملیٹری مدد ل اور یہ بڑی ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ نے بلینز آف ڈالر خرچ کی ہے پاکستان پہ دنیا کے دو چار بڑے بڑے ملکوں کو مدد دی گئی بے حساب اس میں اسرائیل ہو گیا یا ایجپٹ ہو گیا تو اس کے بعد لازمان پاکستان کا نمبر آتا ہے بلکہ اس میں اختلاف راہ ہے ریسرچر میں کہ سب سے زیادہ پیسے کس نے لیے پاکستان نے لیے یا مصر نے لیے یا اسرائیل نے لیے تو وہ پیسے جتنے بھی تھے وہ سب سے زیادہ ملیٹری ایڈ ہوئی ہے سب سے زیادہ ملیٹری ڈکٹیٹرز کے زمانے میں آئے ہیں اور سب سے زیادہ میس یوز ہو کے غائب ہو گئے ہیں کسی کو خبر ہی نہیں جیسے آپ نے کہا تھا کسی نے کوئی جزیرہ خرید لیا کہیں جا کے کسی نے فارماوس بنا لیا کسی کے بچے جو ہے وہ بزنس میں چلے گئے تو یہ چینل کاؤنسا تھا ڈکٹیٹرز کا جنرل عیوب خان تو اسی کے زمانے میں انہوں نے کیا کیا کہ سوویٹ یونین کے خلاف کھل کے سامنے آئے یہی پیسے کھانے کے چکر میں ہیں اور انہوں نے امریکہ کو اڈہ دے دیا پشاور کے نزدیک اب یہ ایک بہت بڑا اسٹاریکل واقعہ ہے کہ دو سپر پاورز کے درمیان اتنی بڑی خوفناک قسم کی سرد جنگ میں آپ باقیدہ پارٹی بن کے اپنی کام کو دعو پہ لگا کے تو اڈہ دے دیں جس کے جواب میں سوویٹ یونین نے پشاور کو جو ہے وہ سرخ لکیر کھینچ لی تھی اس کے دائرہ کھینچ لیا تھا کہ یہ ہم کسی وقت بھی اس کو جو ہے وہ اس کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں تو یہ وہاں سے ان کی تریڈیشن شروع ہوتی ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان جتنے بھی تعلقات رہے ہیں وہ ملیٹری ٹو ملیٹری رہے ہیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ کوئی سیویلین ریلیشنشپ رہی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اور جو آپ کے پاس ایڈ آئی ہے اس میں سے نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ ملیٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں آئی ہے اور ہمیشہ جب کوئی الیکٹ ہو گیا آتا تھا اس کی مدد بند ہو جاتی تھی کبھی کو پرسنٹ جرمیم آگئی کبھی کچھ ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا تو یہ ٹریجیٹی پچاس سال سے چل رہی ہے ساٹھ سال سے اور ابھی تک اسی طرح آئے لیکن سر ایک چیز اس میں اور ہے کہ ابھی جو سننے میں آیا ہے جو باجوا صاحب نے جو دوبارہ پرمیشن دے دیئے امریکہ کو کہ وہ اپنی ملیٹری بیس بنا سکتے ہیں وہ بلوچستان کا علاقہ بتایا جا رہا ہے تو اگر بلوچستان میں وہ بنائیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ چائنہ اور امریکہ کے تو پہلے ہی ٹرم خراب ہیں اور ان کو بھی ان کو چائنہ سے بھی کام ہے ایسا نہیں کہ چائنہ کے ساتھ کچھ نہیں ہے وہ سی پیک اور یہ وہ سب کچھ چل رہا ہے تو یہ چائنہ ان سے ناراض نہیں ہو جائے گا پاکستانیوں سے دیکھیں اسی لیے میں نے یہ ہسٹری بیان کی نا کہ پاکستان کا نمبر ون جو خواب ہے یا ڈریم ہے وہ امریکہ ہے اور پاکستان کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اسے مراد پاکستان میلیٹری کیونکہ پاکستان میلیٹری کو جو فائدے امریکہ سے ملتے ہیں وہ چین سے نہیں مل سکتے ہیں اس میں ان کے پرسنل فائدے ہیں ان کی جو ٹریننگز وغیرہ وہاں پہ ہوتی ہیں کالیجز اور یونیورسٹیز ہوتی ہیں ان کے بچے وہاں جا کے پڑھتے ہیں ان کی انویورسٹمنٹ وہاں پہ ہے یہ ساری چیزیں تو چین میں ان کو نہیں مل سکتی اور ان کا پرسنل پریفرنس بھی یہی ہے اس حساب سے وہ زیادہ ادھر جھکتے ہیں لیکن یہ جو اس وقت بلوچستان کی آپ نے بات کی یہ اس وقت ایک سیکشن پاکستان میں جو ہے سیگمٹ جو پاور میں شیئر اولڈر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم امریکہ اور چین دونوں کو بے خوب بنا سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں اور ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم ایک ایسا رول پلے کریں کہ ہم دونوں سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں چونکہ ان کے درمیون اب ایک سہر جنگ شروع ہونے والی ہے تو اس میں آمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح پوزیشن کریں کہ ہم دونوں سے فائدہ اٹھائیں لیکن ریال دنیا میں یہ پاسیبل نہیں ہے ظاہر ہے کہ چین اگر اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ ڈراسٹک ایکشن نہیں لے رہا ہے تو اس کی وجہ چین کی پالیسی ہے بہت ہی ان کی ہلکی اور سلو قسم کے موشن میں ان کی فارن پالیسی ہوتی ہے آبیسلی وہ ایک دم اس پر ایکشن نہیں دیتے لیکن اگر آپ لوچستان میں اٹھے دیتے ہیں تو یہ صرف چین کی بات نہیں ہے یہ پورے خطے کو چیلنج کرنے والی بات ہے جس میں سب سے پہلا چیلنج جو ہے وہ خود افغانیوں کی طرف سے ہوگا اور یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا پریس میں کہ جہاں پہ افغان طالبان نے اوپنلی جو ہے وہ پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی اقدام کرتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے قیمت ادا کرنی پڑے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ یہی ایکزیکٹلی بات ہوئی تھی سیونٹی ایٹ میں جب جرنلز آ کی قیادت میں آپ جا کے افغانستان میں پارٹی بن گئے تھے پارٹی بننے کا مطلب یہ ہے کہ جب دو افغان گروپ لڑ رہے ہیں یہ بحیث نہیں کہ ایک کے پیچھے کون ہے اور دوسرے کے پیچھے کون ہے بحیث یہ ہے کہ آن دی گراؤنڈ جو ہے وہ اس وقت دو افغان گروپ لڑ رہے تھے آپ جا کے ایک کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو کہ طالبان بعد میں وہاں پہ برسر اقدار بھی آئے اور آپ پارٹی جب بن گئے تو کسی دوسرے ملک کی لڑائی میں جا کے پارٹی بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کمپلیٹلی جو ہے وہ ایکسپوز کرتے ہیں ایک نے اس میں جس کی ویسے پاکستان میں یہ جتنی دہشت کر دی ہوئی یہ بات میں جو آلات خراب ہوئے اور پاکستان ٹوٹلی آلموسٹ ایٹ تی ایج آف ڈیزاسٹر جو ڈسٹریکشن آپ کہہ سکتے ہیں اس پہ پہنچا اس کی وجہ یہی تھی کہ جنرل زیاد جیسے آدمی جو ہے اس نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے اس جنگ میں حصہ لینا ہے اب آپ جب اس طرح کے آڈہ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد پیچھے ہٹنے کا کوئی بات نہیں رہتی اس کا مطلب ہے کہ یور پارٹی ٹو دا ڈسپیوٹ تو اس میں پھر خواہ وہ طالبان ہوں ایک طرف تو آپ کلیم کرتے ہیں کہ طالبان ہمارے بہت بڑے ویل ویشر اور خیر خواہ اور فالوورز ہیں تو دوسری طرف آپ ان کے خلاف اگر اڈے دیں گے تو ڈیفینٹلی آپ کے لیے بہت بڑا ایک پرابلم بنے گا جو پورے خطے کی لیے ایک مسئلہ ہے چین کے مفادات پر یہ بہت بڑی ضرب ہے لیکن جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اس سے وہ ایک تیر سے کہیں شکار کرنا چاہتے ہیں جس میں پہلا یہ ہے کہ بلوچستان میں جو وہاں پہ بغاوت ہے اور خود بلوچ ہے وہاں کی یا نوجوانوں کی جو تحریک ہے اس کو ظاہر ہے کہ اتنے عرصے کی ملیٹری ایکشنز کے باوجود کریش نہیں کیا جا سکا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی وہاں پہ موجودگی جو ہے وہ انٹیلیجنس کے حوالے سے سکیورٹی کے حوالے سے بہت سارے حوالے سے ان کے لیے ایک پلیس پائنٹ ہوگا دوسرا یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے ہم چین کے ساتھ بہتر بارگیننگ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے چونکہ اگر چین کو یہ تاثر دیا جائے کہ امریکہ نے پاکستان کو جو ہے وہ ڈچ کر دیا ہے تو وہ پھر چین کی شرائط وہی بن جاتی ہیں جو انہوں نے آپ کے جو سی پیک کی شرائط رکھی تھی منمانی قسم کی ون وے جس کو خود جو انٹرنیشنل غیر جانمدار قسم کے ایکانومسٹ ہیں وہ مانتے ہیں کہ وہ ساری شرائط جو سی پیک کی ہیں منمانی اور ون وے ہیں جس میں گمہ پیرا کے جتنا فائدہ ہے وہ بلاخر جا کے چین کو ہوتا ہے تو اب ان کو بھی ریالائز ہو گیا کہ یہ ہمیں یک طرفہ طور پر چین کے ساتھ جو ریلیشنشپ بنائی ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے واپس ہماریکہ کی گود میں اگر نہیں جا سکتے تو کم از کم ان کے ساتھ کوئی اتنا قریبی تعلق جو ہے بنے تو اس کے لیے یہی ہمیشہ سے ٹریکٹس رہا ہے کہ جی آپ کو کیا چاہیے جیسا کہ آپ نے کہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جنرل مشرف کو جب فون کیا تھا یونائٹس ٹیٹ آف آماریکہ کی طرف سے فون ہوا تو ان کی ظاہرہ وہ شرائط نہیں تھی جو اس نے خود مانی اس معاملے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک وینڈ فال ہے جس کو گراب کر لینا چاہیے فیل فور تو یہ آڈوں کی جو مانگ تو انہوں نے ابھی کی فارمالی نہ بھی کی ہو انہوں نے خود پیشکش کر دی ہوگی یہ جو ان کی اسٹری ہے اور جو ان کی خوشات ہیں اور جس طرح کہ ان کو فائدے فیوچر میں نظر آ رہے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی غیر معاملی بات نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے چونکہ آپ دہشت کردی کو اور بلا وجہ کی انٹرنیشنل لڑائی کو اپنے گھر میں اور اپنے دروازے پہ لانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں سب فائدے تو شاید اتنے معام آدمی کو نظر نہ آئے لیکن ان کو پتہ نہیں کان سے نظر آ رہے ہیں لیکن ایسا نہیں لگا آپ کو یہ تین طرف سے پھٹنے جا رہے ہیں ایک طرف ان کو چائنا مارے گا کیسا کیوں کیا دوسری طرف ان کو طالبان میں نے بھی دیکھی تھی وہ نیوز ان کا پریس ریلیز آج آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ان کو دھمکیاں دی ہیں بلکل مقاعدہ طور پر وہ الگ ہیں وہ بھی ان کے مار لگائیں گے اور امریکہ سے ظاہر ہے کسی سے یہ جب پیسے پکڑ لیں گے اور اس کے بعد کام اس طرح سے نہیں ہو پائے گا کیونکہ جو واقعی کی قوتیں ہیں چاہے وہ چائنا ہو یا طالبان وہ ان کو اس طرح سے کرنے تو نہیں دیں گے تو پھر ہی امریکہ بھی ان کو مارے گا اب رہ گیا بھارت بھارت کے ساتھ پہلے ہی ان کے ٹرمز خراب ہیں وہ یہاں سے طالبان یا کوئی نہ کوئی وہاں جانے کی کوشش کرے گا تاکہ ادھر سے بھی ان کو جھوٹے پڑیں تو وہاں کوئی نہ کوئی چلا جائے گا کبھی کوئی اور ایکشن ہو جائے گا کبھی کوئی پھڑ گیا کبھی کیا ہو گیا کبھی پکڑے گئے تو یہ ایک نئی مصیبت اپنے گلے نہیں ڈالر پہلے تھے امران خان نے کہا تھا کہ ہم تو کسی دوسرے کی جنگ میں نہیں جائیں گے دیکھیں امران خان صاحب نے جتنی باتیں کہی تھی وہ ساری انہوں نے اس کے بریکس کی اور میرے خیال میں وہ پاکستان کے وائد لیڈر ہیں جنہوں نے کہا کچھ اور کیا کچھ اور وہ سٹل یہی اسی روش پہ ان کی جو ہے روش یہ برقرار ہے آپ دیکھیں انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے سے کیا کہا تھا امریکہ کے حوالے سے تو ان کا بہت ہی کلیر تھا کہ ہم نے جی اڑتال کرا دی تھی ہم نے وہ سامان کی ترزیل بند کرا دی تھی وہ جو بہت بڑا جو سکینڈل ہوا تھا ٹراک رکوا دیئے تھے وہ سپلائی جو تھی افغانستان کی تو یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ ہم اس خیطے میں کسی طرح کی کوئی لڑائی لڑیں یا پاکستان کی سرزمین استعمال ہونے دیں جب آپ اڈہ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد سرزمین استعمال ہونے کی کوئی اور definition نہیں ہے سرزمین استعمال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی سرزمین اٹھا کے لے ساتھ لے جاتا ہے وہاں پہ فوجی جاتا ہے سر سوری آپ کی بات کرتا ہی ہوں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی ایک خبر اور سال آر چل رہی تھی وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے امریکن پریزیڈنٹ کو دو تین بار فون کیا اور انہوں نے فون اٹینڈ نہیں کیا وہی جو پہلے یہ موڈی جی کو کر رہے تھے اور انڈیا پریم نیسٹر فون نہیں اٹھا رہے تھے اب وہی امریکہ سے ان کو ریسپونس آ رہے تو لگ رہے کچھ بیچ میں کچھ گڑ بڑ ہے جو وہ نراض ہو گئے اب اسے شروع میں ہی نراض ہو گئے فون نہیں اٹھا رہے دیفینٹلی اس میں تو ہے لیکن جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے ان کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ فارن آفیرز میں یہ بڑا کلیر ہے ہم نے دیکھ لیا انڈیا کے حوالے سے وہ بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئے ان کی جو کیبینٹ ہے یا ڈیسیجن میکر ہیں انہوں نے ایک ڈیسیجن کیا تھا اس کو ریورس کیا انہوں نے کانسیڈرابل آرگیومنٹ اس کے بعد افغانستان کے حوالے سے ان کا کوئی رول نہیں رہا وہ سارا رول جو تھا وہ ملیٹری باسیز نے کیا جو بھی کیا جس طریقے سے بھی کیا ابھی آپ دیکھ لیں سعودی عربیہ کے حوالے سے جو کچھ بھی کمیونکیشن ہوئی اس کے پیچھے وائٹل اور فنڈامنٹل رول جو ہے وہ پاکستان ملیٹری کا ہے تو عمران خان صاحب اگر یہ اب دعویٰ کریں کہ فارن آفیرز میں میری کوئی سے ہے تو وہ ایک بہت بڑی جھوک ہے تو اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا اور سپیشلی یہ جو فوجی اڈے والا مسئلہ ہے یہ اگر کوئی ملک ہوتا تو اس میں تو سب سے پہلے یہ پارلیمنٹ میں کوئی اٹھاتا یہ جو آپ کے پارلیمنٹ والے عجیب و غریب قسم کے بل لے کے آتے ہیں جن پہ ہنسی آتی ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کا بل بھی کوئی ڈسکس ہوگا آپ کی پارلیمنٹ میں وہ لوگ کانس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں جب اس طرح کی کوئی چلیں افواہ ہی مان لیتے ہیں باجوال صاحب نے نہیں کہا یا پرائم نسٹ نے نہیں کہا لیکن ایک افواہ بھی اگر ایس ہی آئے کہ آپ کے ملک کا کوئی سوچ بھی رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی اڈہ دے رہا ہے کسی کو تو یہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے اس پہ ڈسکس ہوگے ایک ڈسیجن سامنے آئے کہ کام کی جو الیکٹڈ باڈی ہے اس نے ڈسیجن کر لیا کہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا لیکن وہ یہ کام نہیں کریں گے آپ دیکھ لیں نا دوندار قسم کی تقریر کر دیں گے سب کچھ کر دیں گے لیکن جو ایک کنکریٹ ریزولوشن ہے یا ڈسیجن ہے وہ اس لیے نہیں آئے گا کہ جن لوگوں نے یہ ڈسیجن کیا ہے یا کرنے کی پوزیشن میں ہیں وہ ان سے زیادہ طاقتور ہیں ان کا زیادہ انفلوینس ہے اور وہ ان کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے کہ وہ کسی طرح کی کوئی بات کر سکیں بلکل صاحب جیسے میں لازمیں بات کرنا چاہوں گی کہ وہ جو بل آپ نے ذکر کیا ہے ابھی ریسنٹل یہ کاجیب انہوں نے بل نکال ہے جو یہ اسمبلی میں لے کے جا رہے ہیں کہ جس کی عمر 18 سال ہو جائے گی اس کو شادی لازمی اس کی کرا دینی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ جو ریپ کیسز ہو رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں تب عجیب دماغ ہے پاگل رہے ہیں یہ لوگ کیا وہ بولوں میں مجھے کوئی ورڈ نہیں سمجھا رہا ہے ان کے لیے کس طرح کی یہ مطلب پرلیمنٹ چلا رہے ہیں کس طرح کے بل لے کر آ رہے ہیں دیکھیں یہ جو ریپ کا ایشیو ہے نا اس پر آپ کا پرائم نسٹر اس قدر اگر اگنورنس اور اس طرح کی کام علمی کا مظاہرہ کر سکتا ہے جو انہوں نے کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ لیباس کو ذمہ دار کرا دیا جو دنیا بھر میں ایکسیٹڈ ٹروت ہے آپ یہاں کسی پرائماری سکول کے بچے سے پوچھیں یا اس کے سامنے کہیں کہ لیباس ریزن ہے ون آف دی فیکٹر ہے تو وہ سامنے آپ کو بتا دے گا کہ یہ ای بی سی ہے اب یہ سوشل ایشیوز کی ای بی سی دنیا میں کہ کوئی خاتون کیا پہنتی ہے یا کیا نہیں پہنتی اس کا اس بات سے تعلق اس لیے نہیں ہے کہ ریپ جو ہے یہ ایک اگریشن ہے جو مرد کے دماغ میں ہے جس مرد کے دماغ میں بھی ہے اس کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں کسی نے کیا پہنا ہوا یا نہیں پہنا ہوا اس کا کوئی جذبات سے ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے ایک بہت ایکسیپٹڈ قسم کا truth انٹرنیشنلی یونیورسلی ایکسیپٹڈ بن گیا تو آپ کا پرائم نیسٹر کہتا ہے کہ جی یہ لباس پہنا دیں ان کو پرتے کرا دیں یا جو بھی ہے تو وہاں ایک جماعت اسلامی کا ٹرینڈ آپ کا جو ممبر آف اسمبلی ہے وہ اگر اسی بات کرے تو اس میں بڑی عیرت کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کمپیر کر کے دیکھیں کہ آپ کا ایک پرائم نیسٹر جو کلیم کرتا ہے کہ وہ آفسورڈ میں بھی پڑھ کے آیا ہے اور ایک زمانے میں بڑا لیبرل اور پروگریسی بھی رہا ہے تو اس کے مقابلے میں جماعت اسلامی کا آدمی تو یونیورسٹیو میں ڈانڈے کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کو انسان سے دور رہنا چاہیے یونیورسٹیو میں تو انہوں نے اس طریقے سے رکھا ہوا ہے اور باقی پورے ملک میں وہ زبردستی شادی کرائیں گے بچوں کی بچے ہی ہوتے ہیں یہ کوئی ایج ہے شادی کی پہلے ہی پاکستان کے جو جملہ مسائل ہیں ان میں سے ایکسریت کی وجہ جو ہے وہ کام عمری کی شادیاں ہیں اس کی وجہ سے بچے پیدا ہوتے ہیں یہ مسائل اور غربت ہے لوگوں کو تعلیم دوری رہ جاتی ہے یہ تو کوئی بہت بڑا ہے ایک جو اگنورنٹ آدمی ہے وہ اس طرح کی کوئی بات کر سکتا ہے لیکن وہاں ہر چیز پاسیبل ہے بلکل اور جس طرح کی باتیں کرتے ہیں بلکہ ابھی تھوڑے دن پہلے وہ بھی جماعت اسلامی کہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جی لوگ اپنے بچوں کو جہاد پہ بھیجیں سکول کالیج نہ بھیجیں اور اپنے خود کا بیٹا جو تھا وہ ٹورنٹو وہاں پہ یونیورسٹی میں کٹاکیو وہاں سے پڑھ کے پی ایس ڈی کر کے نکلاتا تو یہ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں خود کچھ اور کرتے ہیں اور دوسرے کے بچوں کے لئے کچھ اور نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں لیا کر بلوچ کی آپ بات کر رہے ہیں مولانا مہدودی صاحب کو دیکھ لیں کہ مولانا مہدودی صاحب نے اپنے بچوں کو پھٹکنے نہیں دیا جامعیت کے قریب اور جامعیت کیا تھی وہ بھی ایک جہاد کی ایک شکل تھی نا اس زمانے میں تو اب آپ ان کے بچوں سے بات کریں تو وہ کہیں گے جی ہمیں تو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ تو یہ تو منافقت اور اعتزادات جو ہیں اگر وہاں سے شروع ہوتے ہیں حالانکہ مولانا مہدودی صاحب بہت بڑے عالم دین تھے تو وہ اگر اس طرح کا اعتزاد کا شکار تھے تو پھر یہ عام آدمی جو ہے اس نے کیا کرنا ہے بالکل اور یہ جہادی دوسروں کے بچوں کو بناتے ہیں اپنے بچوں کو تو باہر پڑھنے بھیج جاتے ہیں بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوئن کیا ہے اوپ کہ نیکسٹ ویک پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت کیا لئے کیے گا Thank you very much